بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیپینڈن یوکی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں یوکی رائن کا جو جہاز گرا ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے نہیں گرا بلکہ اس پر حملہ کیا گیا تھا اس کو گرا گیا تھا اس کو کوئی میزائل یا کوئی چیز ماری گئی ہے اور ایران اس ساری صورتحال کے اندر جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ ٹرو نہیں ہے ایران نے بلیک بوکس حاصل کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک کو بھی بلیک بوکس نہیں دے گا اور بلیک بوکس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو نہیں پتا چل سکتا کہ یہ کیسے گرا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں نیو یارک ٹائمز کے نیکولاس کرسٹوف نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ایران نے اپنا جو میزائل ہے وہ ایکسیرینٹلی مارا ہے جا کر جو اس یوکیرین سے آنے والی فلائٹ کو لگا ہے جس میں ایک سو چھتر لوگ مارے گئے ہیں اس ساری صورتحال کے بعد جارڈن سے جاری ہونے والے الحدث نیوز پیپر نے ٹویٹ کی اور کہا کہ ایران کا اپنا میزائل جو تھا وہ ایکسیرینٹلی جا کر اس کو لگا ہے جس کے بعد یہ جہاز گرا ہے یوکیرین نے سب سے پہلے سٹیٹمنٹ جو تہران کے اندر ان کی امباسی ہے انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دی لیکن کچھ وقت کے بعد انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لی اور کہا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے نہیں گرا دو دن پہلے پوری اس کی تمام ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی اس نے سب کچھ اس کا چیک کیا وہ بالکل پرفیکشن میں تھا کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ ہم یہ کیسے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گرا ہے اس سے زیادہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا یہ تین سال پرانا تھا اور اس میں بظاہر کوئی ایسا فالٹ یا کوئی چیز نظر نہیں آتی ایکسپرٹس اس کو پوری طرح دیکھ کر اس کو اوکے کیا پھر ہم نے اس کو فلائٹ کے لیے جانے دیا اب اس ساری صورتحال کے بعد اب پوری دنیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کیوں نہیں دے رہا زیرو ہیچ نے بھی کہا ہر جگہ پر یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ ایران بلیک بوکس اس لیے چھپا رہا ہے کیونکہ یا تو یہ حملہ اس کی جانب سے ہوا یا کسی اور نے کیا اب امریکہ کے پاس سب سے زیادہ جو چیز ہے جس کو وہ کیش کرا سکتا ہے دیکھئے تکنالوجی اس وقت امریکہ کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ عام لوگوں نے تو دور کی بات اب بڑے بڑے ممالک نے ایجنسیوں نے وہ شاید کوئی چیز دیکھی بھی نہ ہو وہ اتنی زبردست تکنالوجی آلیڈی ایجاد کر چکی ہیں وہ چاہے تو اس کی کوئی ویڈیو فیک بنا سکتے ہیں ریل بھی جاری کر سکتے ہیں ایون سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس پوری دنیا کا میڈیا ہے وہ ایک پرپاگینڈا کیمپین تک لانچ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے اور اس پر وہ کام بھی کرے گا اگر زود پڑھنے پر کہ پوری دنیا کو یہ باور کرا دے کہ دیکھیں ایران کے جو میزائل ہیں ان کی ایکوریسی ہے ہی نہیں یہ ہم پر مارنے کے لئے عراق میں ہے لیکن انہوں نے اپنے ہی میزائل سے اپنے ہی ائر سپیس کے اندر جو جہاسا اس کو تباہ کر دیا لہٰذا اس ساری صورتحال میں ایران دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردہ اس کے میزائل خطرے میں ہے اس پر حملہ کرنا بنتا ہے اور ساری دنیا میرا ساتھ دے امریکہ کے پاس کوئی بھی تمام چیزیں وہ دنیا کو کسی بھی طرف موف کر سکتا ہے آپ دیکھیں اس وقت کینیڈا سنگاپور دنیا کے تمام جتنے ممالک ہیں انہوں نے ایران کی ائر سپیس استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے نہ وہ ایران کے اندر ان کی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں اور وہ روٹ بھی دوسرا استعمال کریں یہ ڈیویلمنٹس اس وقت سامنے آئی ہے اور ایران کو پوری طرح دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب امریکہ کے پاس سب سے زیادہ آسان چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ دیکھیں انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ حملہ کر سکتے ہیں یو اے ای کو سب سے زیادہ الٹ کیا گیا ہے ایران نے پیغام بیجا ہے ایون کے قطر کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ دیکھیں اگر اگلی دفعہ کوئی آپ کی ائر بیس سے کوئی ڈرون یا کوئی چیز اڑ کر آتی ہے تو یہ حملہ قطر پر کیا جائے گا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ قطر کے اندر کیا چیز ہے کیا نہیں امریکہ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ملک پر حملہ نہیں ہوتا اس کی ائر بیسز ہے اور ایر بیسز بھی جو بنی ہے وہ اس نے دنیا کو کس طرح ڈرائیا ہے وہ دنیا کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا تیل ہے تمہاری یہ چیزیں ہیں اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے وہ کسی بھی خطے میں جانا ہوتا اس نے اڈے بنانے ہوتے پہلے اس ملکوں پر حملہ کرواتا ہے یا اس ملک کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں تو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ سیکیورٹی کی ضرورت کی آڑ کے اندر وہاں پر اڈے بناتا ہے اور انہی سے پیسے لیتا ہے یعنی آپ امیجن کر لیں کہ قطر کی ائر بیس جو الہدید ہے اس کو بنانے کے لیے ایک ارب ڈالرز خرچ بھی قطر سے کروائے اور بعد میں قطر سے بیان بھی دلوا دیا کہ تم یہ کہو کہ دس ہزار امریکی فوجی تو مجھے پرمنٹ یہاں پر چاہیے ابھی ساری صورتحال کے بعد ایران کے حوالے سے آنے والے دنوں میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ سیئے یہ اس کو کس طرح استعمال کرتی ہے اور وہ الزام کس طرح لگاتے ہیں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا یا انڈیپینڈنٹ آ کر ایکسپرٹس بات کریں اور اس کو دیکھیں کیونکہ بلیک بوکس اگر موجود نہیں ہے تو ساری صورتحال کے اندر آپ انویسٹیگیٹ پراپرلی نہیں کر پائیں گے اور یوکرین نے اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا تو جہاز گرہ ہے تو اس کے بعد ساری صورتحال اُلٹ جائے گی کیونکہ اس وقت جو بھی یوکرین سے فلائٹس جائیں گی لوگ اس میں بیٹنا پسند نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ ملیشیا کی جو ائرلائن ہے اس کا جہاز غائب ہو گیا تھا بعد میں امریکہ الزام لگاتا رہا کہ اس کو مارنے والے غشین تھے جس کو جب مہاتیر محمد الیکٹ ہو گا رائے دوبارہ تو انہوں نے آ کر انکار کیا تب جا کر معاملات حالات کنٹرول ہوئے اور ملیشیا ائرلائن کو بہت نقصان ہوا ایسا بھی ٹائم آ گیا کہ پوری پوری ائرلائن ان کی جہاز اور ڈوبنے کے قریب آگئی تھی اور ایک فلائٹ اگر کسی ملک میں جاتی تھی تو ایک یا دو مسافر ہوتے تھے اب یہی صورت حالی سو یوکرین کے ساتھ ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگ جو وہ دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں